سکولرز کہتے ہیں کبھی کبھی یہ جو انسان کا نفس ہوتا ہے یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن بن جاتا ہے کیوں لوجک کیا اس کے پیچھے یہ دیکھیں جب ہمیں کوئی گناہ کا خیال آتا ہے تو ہم کہتے ہیں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا شیطان نے وسور کر دیا اگر بچے کبھی بہت زد کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا کام کرنے کی جو غلط کام ہے اور ماں منع کر رہی ہے تو ماں کہتے ہیں بیٹا کیا شیطان کی باتوں میں آتے رہتے ہو ہم کہتے ہیں نا تو ہمیں یہ خیال آتا ہے یہ بتائیں جب ازازیل ابلیس بنا اس وقت کون سا شیطان موجود تھا کوئی اور شیطان تو نہیں تھا نا اس کا اپنا نفس تھا انا خیر من اس نے کہا تھا میں سب سے بہتر ہوں اس کے اپنے نفس نے اس کو ابلیس بنانے کی طرف آگے بڑھایا اس نے کہا خلقتنی من نارن و خلقتہو من تین آپ نے آدم کو کس سے بنایا ہے مٹی سے اور مجھے کس سے بنایا ہے آگ سے تو آگ افضل ہے مٹی کم تر ہے کیسے ممکن ہے کہ افضل چیز کم تر چیز کو سجدہ کرے کوئی شیطان موجود نہیں تھا اس وقت اس کا اپنا نفس تھا تو ازازیل کو ابلیس بنانے والا اس کا نفس تھا تو آپ بھی کبھی اپنے نفس سے غافل نہ ہوں اپنے نفس کو اللہ کا فرما بردار بنانے کی کوشش کریں اور ٹرین کریں اس کو اللہ کی فرما برداری پر اس وقت رمضان کا مہینہ ہے اور سال کا یہ بہترین مہینہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے نفس کو اللہ کی فرما برداری کے لیے ٹرین کر سکتی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ایک دشمن بند ہے وہ کونسا ہے؟ شیطان شیطان بند ہے ہم اکثر کہتے ہیں نا ابھی صبح مریم مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ رمضان میں شیطان بند ہوتے ہیں پھر بھی ہم سے غلطی اور گناہ ہی ہو ہی جاتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں اور آپ بھی سب محسوس کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ نہ بول رہے ہوں اللہ کرے ہم نہ بولنے والے ہوں کبھی نظر بہک جاتی ہے کبھی جھوٹ بول دیا جاتا ہے کبھی غیبت ہو جاتی ہے کبھی کسی کا مزاک اڑا دیتے ہیں کبھی غصہ آ جاتا ہے کبھی غصہ آ جاتا ہے باہر کی دنیا میں ملاوت نابطول میں کمی دھوکہ کرپشن امانت میں خیانت یہ سب رمضان کے مہینے میں ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کیا جو چھوٹے سے چھوٹے سکیل سے لے کے بڑے سے بڑے سکیل تک آپ کے پھل فروٹ والے کی جو ریڈی والا ہے اس سے لے کے آپ کے بڑے بڑے دپارٹمنٹس تک کیا لوگ رمضان کے مہینے میں امانت میں خیانت کرنا بند کر دیتے ہیں ملاوت کرنا بند کر دیتے ہیں نابطول میں کمی ختم کر دیتے ہیں نہیں کرتے نا یہ کیوں ہوتا ہے شیطان تو بند ہے ہمارا نفس موجود ہے آپ کے گھر میں آپ کا اپنا بچہ ہے چار پانچ سال کا آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار آتے ہیں جن کا بچہ ان کا بچہ بھی پانچ چھے سال کا ہے آپ کا بچہ بہت ہی سیدھا سادہ سلجا ہوا خاموش سا رہنے والا چھپ کر کے بیٹھ کر اپنا کام کرنے والا کھیلنے والا ہے اور وہ جو بچہ آتا ہے میمانوں کا وہ بہت ہی شرارتی ہے بہت نوٹی ہے اوپر نیچے نیچے اوپر اندر باہر اس نے لگائی ہوتی ہے پندرہ دن وہ آپ کے بچے کے ساتھ رہتا ہے پھر جب وہ بچہ چلا جاتا ہے تو کیا اپنا کوئی اثر آپ کے بچے پر چھوڑ کے جاتا ہے چھوڑ کے جاتا ہے نا تو یہ جو نفس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے یہ گیارہ مہینے آپ کو ایسا ٹرین کر دیتا ہے کہ جب یہ نہیں بھی ہوتا تو بھی آپ اس کی غیر موجودی میں ویسے ہی بیہیف کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ اس کی موجودگی میں بیہیف کر رہے ہوتے ہیں یہ وجہ ہے کہ ہم اس محول میں بھی غلطیاں کرتے ہیں سکولرز کہتے ہیں کہ جو انسان رمضان کے مہینے میں گناہ کرتے ہیں وہ اپنے نفس کی وجہ سے کرتے ہیں اور جو انسانوں کو رمضان کے مہینے میں نیکی کا موقع مل جاتا ہے وہ کس لیے ملتا ہے وہ اس لیے ملتا ہے کہ ابلیس اور ابلیس کے سارے پرو جینی بند ہوتی ہیں تو کریڈٹ صرف اور صرف اللہ کا ہے اب کوشش یہ کریں کہ اپنے اس نفس کو اچھی طرح سے ٹرین کریں اور اپنے ان دو دشمنوں سے آپ بہترین مقابلہ کر سکیں اور ایک چیز کا خیال رکھیں اگر آپ نے اس رمضان میں اپنے نفس کو ٹرین کر لیا جب آپ عید میں داخل ہوں گی جب آپ شوال کے مہینے میں داخل ہوں گی تو انشاءاللہ یہ شیطان جو کھلیں گے یہ آپ پر اچانک سے ایک دم سے حملہ نہیں کر سکتے یا اگر حملہ کریں گے بھی تو ان کے حملے کا اثر آپ پر ایسا نہیں آئے گا کہ آپ فوراں کوئی بڑے گناہوں میں انوال ہو جائیں اور ایک بڑی پیاری تین چیزیں بتاتے ہیں اسکولرز نفس کو ٹرین کرنے کے لیے کہ آپ اپنے نفس کو ٹرین کیسے کر سکتے ہیں ایک کیونکہ ہم رمضان کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھوک اور رمضان میں بھوک لگتی ہے بارہ بجے کے بعد ہی بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر آپ نے سیریل کھا کے سہری کھا کے روزہ رکھا ہے تو آپ کو نو بجے کے بعد ہی بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے صحیح اس لئے بچے کہتے ہیں ہمیں اٹھائیں نہیں اگر اٹھیں گے تو بہت بھوک لگے گی ہمیں سونے دیں ہم سوتے رہیں گے تو ایک چیز کیا ہے آپ کے نفس کو ٹرین کرنے کے لئے بھوک یہ بھوک آپ کے اندر آپ کی روح کو جگائے گی انشاءاللہ دوسری چیز ہے علم اور تیسری چیز ہے اس علم پر غور و فکر یہ چیز انشاءاللہ آپ کے نفس کو ٹرین کرے گی